حزیز طلبہ طالبات السلام علیکم آج ہماری ویک سیون کی کلاس ہے سبجکٹ ہمارا ایڈیوکیشنل میئرمنٹ اور ایویلویشن ہے کوڈ تین سو تین ہے کوالٹیز آف اٹسٹ چپٹر نمبر فائف کوالٹیز آف اٹسٹ کوالٹیز میں ہمارے پاس پانچ بڑی کوالٹیز ہیں ریلائیبیلٹی ویلیڈیٹی ایڈیوکیسی ہے ابجیکٹیویٹی ہے پانچ ہیں ٹیسٹ کیا چیز ہے ٹیسٹ ایک فارمل سیسٹیمیٹک انسٹرمنٹ ہے جس کے ذریعے ہم پین اور کاغس کے ذریعے ہم کسی سٹوڈنٹ کی کوالٹی ایبیلٹی سکیل نالج کو ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کس کی چیز کے ذریعے ہم اس کو کوسٹنز دیتے ہیں اور ان کوسٹنز کی بنیاد پہ جب وہ انسر دیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سٹوڈنٹ کی کوالٹی ایبیلٹی سکیل اور نالج جو ہے وہ کتنی ہے ٹھیک ہے بہت ساری ون آف دی مینی ٹائپس آف اسسمنٹ پروسیجر یوز ٹوگیدر انفرمیشن آباوڈ پرفارمیس آف سٹوڈنٹس بس یہ ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس کے ذریعے ہم معلوم کرتے ہیں سٹوڈنٹ کی ایبیلٹی سکیل نالج کو سب سے پہلے اس میں آتے ہیں ویلٹی کی دیفنیشن کیا ہے ویلٹی is the extent to which a test measure what it claims to measure it is vital for a test to be valid in order for the results to be accurately applied and interpreted دیکھیں سمپل الفاظ میں میں یہ کہوں گا باقی دیفنیشنز اب بہت سارے لوگی ہیں دو یہاں پہ ہیں دو یہاں پہ ہیں سمپل بات یہ ہے اس میں کہ ویلٹی سے مراد کسی test کی ویلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جس چیز کو نابتی ہے اگر وہ for example cognitive domain میں کام کر رہی ہے cognitive domain میں application کو ناب رہی ہے تو اس کے questions جو ہوں گے وہ اس کے مطابق ہونے چاہیے کہ وہ application کو ناب سکے ایک بات اور اس سے جو result نکلیں گے تو پھر وہ accurate بھی ہوں گے صحیح بھی ہوں گے اس کے معنی بھی ہمارے پاس صحیح آئیں گے اب مثال کے طور پر آپ application کو ناب نہ چاہتے ہیں وہ cognitive domain میں bloom stick tsunami میں اور آپ کے questions جو ہیں وہ remembering کے بارے میں ہیں memory کے بارے میں ہیں تو یہ پھر application کو نہیں ناب سکتے پھر وہ valid test نہیں ہے ٹھیک ہے یہ simple سی اس کی definition ہو گئی باقی definitions آپ یہ یاد کر لیں ساتھ میں تاکہ آپ کو exam میں کام آئیں اس میں اب اس کی قسمیں ہیں validity کی ٹھیک ہے سب سے پہلے face validity اب face validity کیا ہے simple سی بات پھر میں کہوں گا کہ جب آپ کو test ملتا ہے اور آپ test کو دیکھتے ہی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آیا جس چیز کے لیے میں یہ test کر رہا ہوں آیا وہ کام ہو جائے گا یا اس چیز کو نابا جا سکے گا تو اگر وہ ناب سکتا ہے تو وہ valid ہے face validity اس کی ٹھیک ہے اگر وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے تو ہم اس کو face validity اس کی نہیں ہوتی پھر اس یہاں پر میں example دی گئی ہے people might have negative reactions to an intelligent test that did not appear to them to be measuring their intelligence یعنی اگر وہ intelligence test دے رہے ہیں وہ اس میں نظر نہیں آ رہا کہ یہ intelligent test ناب رہا ہے تو پھر وہ کیا ہوگا یہ face validity اس کی نہیں ہوگی content validity کیا ہے content validity کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو content ہے وہ cover کرتا ہے relevant behaviors thoughts feelings کو یا نہیں اگر cover کرتا ہے تو وہ content validity اس کی ٹھیک ہے اگر وہ cover نہیں کرتا تو پھر اس کی content validity نہیں ہے criterion based validity کیا ہے it is the extent to which people's scores are correlated with other variables are criteria that reflect the same construct construct کیا چیز ہے construct جس سے یہ بنایا جاتے ہیں جو questions ہوتے ہیں اس میں construct اس کو ہم کہتے ہیں اگر criterion میں یہ ہوتا ہے criteria آگے پڑھنے is established statistically such that a set of scores revealed by the measuring instrument is correlated with the scores obtained in another external predictor or measure دیکھیں دو ٹیسٹ لیے گئے ہیں اور دونوں ٹیسٹ میں relevancy آ رہی ہے مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک مثال کے طور پر آپ ایک scale جو manual scale ہے اس پہ کسی بندے کا وزن کر لیتے ہو ٹھیک ہے اور پھر آپ digital پہ کر لیتے ہو اور دونوں ایک ہی طرح آتے ہیں تو یہ کیا ہو گیا یہ caritarian based یہ valid ہو گیا اس کی example یہ دیتے ہیں جب IQ test correlate positively with school performance دیکھیں school performance بھی IQ test کی طرح ہوتی ہے اور IQ test بھی اپنا وہ ہوتا ہے اچھا یہ occupational aptitude test جو ہے یہ work performance کے ساتھ positively correlate کر سکتا ہے تو یہ test دو قسم کے ہیں لیکن correlation ان میں موجود ہے تو اس کو ہم کیا کہیں criteria criterion based validity اب اس کی قسمیں کیا ہیں predictive validity ہے predictive validity میں یہ ہے کہ future کے بارے میں آپ ایک test لیتے ہو اس میں predict کرتے ہو کہ future میں یہ کیا ہوگا اس کو ہم predictive validity کہتے ہیں describe the future performance of an individual by correlating the sets of scores obtained from two measures given at a longer time interval دو ٹیسٹ لیا جاتا ہے ایک پہلے لیا جاتا ہے ایک دوسرے بات میں لیا جاتا ہے وہ predictive validity اس پہ implement ہوتی ہے کہ آیا وہ دونوں کو اس کے future کے بارے میں اس سے کچھ نتائج اخص ہو سکتے ہیں کی نہیں دیکھیں جو students class 1 میں اچھا perform کر رہے ہیں 2 میں کر رہے ہیں 3 میں کر رہے ہیں تو predictive validity ہماری پاس یہ یہ آتی ہے کہ یہ in the long term بھی اچھا perform کرے گا when the criterion is something that will happen or be assessed in future this is called predictive validity concurrent validity describe the present status of the individual by correlating the sets of scores obtained from two measures given at a close interval ایک دوسرے کے قریب دو تیسٹ ہوں ہیں وہ دونوں کے correlation کو معلوم کرتے ہیں تو concurrent validity اس سے معلوم کیا تھی ہے when the criterion is something that is happening or being assessed at the same time as the construct of interest it is called concurrent validity اگر دونوں کے result ایک دوسرے کے برابر آجاتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ یہ concurrent validity اس کی ہے construct validity is established statistically by comparing psychological traits or factors that theoretically influence scores in a test اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ psychological traits ہیں یا factors ہیں جو theoretically influence کرتے ہیں score کو test میں تو ان کو صحیح طریقے سے مناسب انداز میں design کیا گیا ہے کہ نہیں کہ ویسا نہ ہو کہ اس کے scores اور کسی اور کی biasness کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی influence کی وجہ سے خراب یا بہتر یا بہت زیادہ خراب نہ ہو جائے type of construct validity کیا ہے convergent validity ہے construct validity میں is established if the instrument defines another similar trait other than what it is intended to measure convergent validity کو کہیں گے critical thinking test may be correlated with creative thinking test یہ دونوں میں تعلق ہے ظاہری ہے divergent validity جو ہے is established if an instrument can describe only the intended trait and not the other traits critical thinking test may not be correlated with reading comprehension test یہ اس کی correlation اس کے نہیں بنے گی اگر correlation بن رہی ہے تو پھر یہ divergent validity یہ نہیں ہے اس میں nature of validity validity refers to the appropriateness of the test results but not to the instrument itself validity does not exist on an all or none basis but it is a matter of degree یعنی زیادہ valid ہے کم valid ہے یا وہی ہو سکتا ہے یہ all یا none والے قصہ نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہے اس میں اور بہت زیادہ ہے یہ مکمل ہے یہ نہیں ہوتا test are not valid for all purposes validity is always specific to particular interpretation test ہر چیز کے لئے کارامت بھی نہیں ہو سکتا ہے ظاہری بات ہے اور یہ validity جو particular interpretation کے لئے ہوتی ہے validity is not of different types it is a unitary concept it is based on various types of evidences یہ کسم اس کی نہیں ہے یہ evidences کیونکہ different ہیں اس لئے ہم نے ان کے نام different رکھی ہو ہیں factors کو سے جو کہ اس کو effect کریں گے factors in the test جو ہے unclear direction to the student to respond to test یہ کر سکتا ہے difficulty of the reading vocabulary and sentence structure کر سکتا ہے too easy or too difficult test items ہو گئے ambiguous statements in the test items ہو گیا inappropriate test items for mirroring a particular outcome ہو گیا inadequate time provided to take the test اس کی وجہ سے validity متاثر ہو سکتی ہے factors in test administration and scoring unfair aid to individual students who ask for help cheating by the pupils during the testing unreliable scoring of essay type answers insufficient time to complete the test adverse physical or psychological condition at the time of testing یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ validity scores کو نقصان پہنچا سکتی ہیں کچھ factors ہیں جو related ہیں test anxiety of the students ہو گیا physical and psychological state of the people ہو گیا and response set a consistent tendency to follow a certain pattern in responding the item یہ ہو گیا تو یہ students کی جانب سے ہو جاتا ہے یہ ہماری validity ریلائیبیلیٹی refers to the consistency of میئرمنٹ that is how consistent test results are other assessment results for one میئرمنٹ to another دیکھیں جب آپ test لیتے ہو اور بار بار اس کے ریزلٹ سیم آتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ریلائیبل ہے مثال کے طور پر آپ ترمومیٹر سے temperature ایک ننمے ہے پھر جلدی لیتے ہو پھر وہ 105 ہے تو یہ termometer ریلائیبل نہیں ہے اس میں کوئی مسئلہ ہے اگر اس میں ایک ہی ٹائم میں آپ ٹیسٹ لے رہے ہو بار بار اور اس میں تھوڑی تھوڑی ڈیفرنس ہا رہی ہے تو یہ چیز ریلائیبل ہے ہی دیفنیشن اس کی کافی ہیں آپ یہ دیکھ لیں اس کی دیفنیشن ساتھ میں اچھا nature of reliability کی ریلائیبل ریفر اس طرح لر آف تیسٹ سکور ٹھیک ہے خاص تیسٹ سکور کی انٹرپی تیسٹ بے بیر ریلائیبل ریلائیلیٹی ریلائیلیٹی کنسیپ ریلائیلیٹی instrument itself اچھا اب once or more than once reliability is necessary but not a sufficient condition for validity reliability ضروری ہے لیکن یہ لازمی نہیں ہے 4 methods of determining reliability test to test method ہے equivalent forms, parallel forms method ہے split half method ہے rational equivalence coder Richardson method ہے test to test method کیا ہے reliability کو معلوم کرنے کے لئے this is the simplest method of determining the test reliability to determine reliability in this method the test is given and repeated on some group then the correlation between the first set of scores and second set of scores is obtained بس correlation معلوم کر لیتے ہیں if correlation اس میں بہت زیادہ ہے تو یہ test reliable ہے equivalent form یا parallel form method in this process two parallel forms of test are administered to the same group of people in short interval of time then the scores of both tests are correlated this correlation provides the index of equivalence اگر دونوں سی آ دیں ایک جیسے کی مطابق تو پھر یہ کیا ہے reliable ہے split half method کیا ہے in this method a test is administered to a group of people in usual manner then the test is divided into two equivalent values values and correlation for these half sets are found ایک ہی test ہے پچاس نمبر کا پھر اس کو پچیس پچیس نمبر کا کر دیتے ہیں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں پھر اس کی کوئیلیشن معلوم کر دیتے ہیں آیا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے ریشنل ایکویلنٹ یا کوڈر ریچرسن method this method also provides a measure of internal consistency it neither requires administration of two equivalent forms of test nor it requires to split the test into two equal halves اس میں وہ کام نہیں کرنا پڑتا reliability coefficient is determined by using the کوڈر ریچرسن فارمولا 20 which reads like this بس وہ اس کا فارمولا ہے وہ اپلائی کرتے ہیں اور فارمولا جب اپلائی کرتے ہیں اس کی ذریعے معلوم کرتے ہیں اچھا فیکٹر کون سے ہیں جو کہ reliability کو effect کرتے ہیں factors related to test جو ہیں length of the test content of the test characteristics of the items have spread of scores اور factors related to test جو ہیں جو test دیرہا heterogeneity of the group the test wiseness of the students motivation of the students factor related to testing procedure جو ہے time limit of test cheating opportunity given to the student یہ جو reliability کو یہ disturb کر سکتے ہیں validity reliability دو ٹاپکس ہمارے کور ہو گئے یہاں پہ validity اور reliability reliability ہم کس چیز کے لیے کہ اس میں جو material use ہو رہا ہے کیا وہ چیزیں وہی چیز ناپنی ہیں جو ہم نے ناپنی ہیں جو objectives ہم نے حاصل کرنے ہیں وہی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ریلائیبیلیٹی میں یہ ہے کہ اگر بار بار اس ٹیسٹ کو کیا جائے تو کیا اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ ریلائیبل ہیں بار بار سی ریزلٹس دیں گے کہ نہیں دیں گے سمپل سی بات میں یہ جاتی ہے اب تک کے لیے کافی ہے انشاءاللہ اگر نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات ہوگی اگر کوئی question ہو تو آپ مجھے ورسیپ کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ ان کو بھی استفادہ ہو شکریہ